اسلام علیکم مالفرنٹ کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں آنجی یہ میرے پاس ہلسی کے بیج ہے اور ایزلی پنسار کی شاپ سے آپ کو مل جائے گے ہیر گروت کے لیے پارٹ نمبر پور ہے یہ اور اس کا ہیر ماسک ہم بنائیں گے اور یہ میں نے پانی لیا ہے ساز پین کے اندر اور اچھی سی ہیٹ پر اس کو ہم پکائیں گے جب یہ بیج سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر یہ اپنی جل چھوڑ دیں گے پانی کے اندر پھر اس کو ہم چھانیں گے اور چھانیں گے وہ جل الگ کر لیں گے اور آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جل کیسے الگ کرنی ہے وہ غور سے آپ دیکھ لی جگہ اور یہ ہیر گروت کے لیے بہت اچھے ہیں جن کی لیندھ سالوں سے ایک جیسی ہے کبھی بال نہیں بڑھتے اور بالوں میں مختلف کارڈون کر کے کلر کر کے مختلف ڈائی لگا کے لوکل ڈائی لگا کے یا کسی بماری کی وجہ سے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو یہ بالوں کو آپ کی گروت بہت اچھے بالوں کو دے گا والیم دے گا بالوں کی لیندھ بڑھے گی یہ میرا چیلنج ہے مگر آپ نے میری تمام ویڈیو دیکھنی ہے اس کے بعد جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگلی ویڈیو وہ ہوگی شیمپو کی ہربل شیمپو آپ کیسے بنائیں گے تو آپ نے یہ ہیئر ماسک بھی لگانا ہے ہیئر آئل بھی اسی کا لگانا ہے ہیئر شیمپو بھی اس کے لگانا ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ ایک ماں کے اندر آپ کے بالوں کی گروت آپ کے سامنے ہوگی اور میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی ابھی میں ساری چیزیں بنا رہی ہوں ان چیزوں کو کیسے مکس کریں گے اور اس میں کیا کیا مکس کر کے کیسے بالوں کو لگانا ہے وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی فیلحال یہ دیکھ لیں جالی کا میرے پاس کپڑا تھا اس کے اندر میں نے الچ کے بیج جس کی جل نکل آئی تھی اس کو میں نے ڈالا ہے اور اس کی ایک پوٹری بنا کے اس کو ہینڈ کی مدد سے ہم دبا دبا کے جل کو الگ سے نکال لیں گے اور یہ دیکھیں دبا دبا کے جل کو نکالا جا رہا اور یہ جل پھر آپ کسی کنٹینر کے اندر سیف کر لیجے گا اور فریزر میں سوری فریز میں رکھ لیجے گا اور پھر آپ نے اس پر باقی جل سے باقی جو ہم نے ماسک بنایا اس کو بھی ایڈ کر کے باقی چیزوں کو ایڈ کر کے پھر بالوں پر لگائیں گے میں کہتا ہوں اتنے شائنی سلکی بھال ہوں گے آپ بلیف نہیں کر سکتے کہ جب میں نے اپنے بالوں پر اپلائے کیا مجھے اتنا مزا آیا اتنا دلی سکون ہوا کہ یہ واقعے میں کام کرتی ہیں چیزیں اور میں گرانٹی دیتی ہوں کہ آپ مجھے دعاوں میں یاد کریں گے بہت اچھا اس کے ارزلٹ ہیں صرف اسی کے نہیں آپ نے پارٹ ون پارٹ دو پارٹ تھری اور پارٹ فور لاز بھی دیکھنا ہے آپ نے ساری ویڈیو کو دیکھنا ہے اور سے پھر آپ نے وہی وہی کام کرنے ہیں انسان کو خوبصورتی پانے کے لیے اپنی بیوٹی کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے یہ مشکل کام نہیں اس میں پیسے بھی کم لگیں گے بس یہ ہے تھوڑی محنت کر لیں بیوٹی پانے کے لیے ظاہر ہے عورت خوبصورت اگر دکھنا چاہتی ہے تو اس کو محنت تو کرنے پڑے گی اگر بال جن کے گر گئے ہیں بال تو انسان کو بہت خوبصورت دکھاتے ہیں جن کے بال کام رہ جاتے ہیں تو وہ پھر فیس بھی اتنا بڑا بڑا دیکھتا ہے اور گروت بلکل نہیں سٹائلنگ اچھی نہیں کر سکتی تو اس لیے یہ دیکھیں جی جیل میں نے ہالے کر لیا اور میں اس کو میرے پاس یہ بوتل تھی اس کے اندر میں ڈالوں گی اور اس کو فریج میں رکھ دوں گی اور باقی آپ لوگ کیسے ہیں ٹھیک ہیں اور مجھے جو کمنٹس کر رہے تھے آپ کہاں چلے گئی تھی آپ کہاں چلے گئی تھی تو خیر میں کہیں بھی نہیں کہی تھی بس آپ لوگوں کے لیے سرچ کرتی رہتی ہوں اچھے اچھی ویڈیو فلان کرتی رہتی ہوں جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے پھر میں ضرور آتی ہوں آپ کے سامنے مگر بہت شکریہ جو اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں لائک کرتے ہیں سسکرائب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندگی دے اور صحت دے ایسے ہی آپ میرے ساتھ بنے رہے گا انشاءاللہ بہت نولیج والی ویڈیو بہت کچھ آپ کے لیے میں لے کے آنے والی ہوں بس دعا کیجئے گا کہ مجھے ٹائم جلدی سے مل پائے اور میں آپ کے ساتھ اپنا تمام نولیج شیئر کر سکوں اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا